ہیلو نمازکار نیوز کلک کے اس خاص اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے ہم آج قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا کانٹروورسیز اس ورلڈ کپ سے جڑی ہوئی ہیں اور آج چونکہ گروپ سٹیجز کے سارے میچ ختم ہو گئے ہیں نوک آؤٹ سٹیجز آج شام ساڑھے آٹھ بجے سے چالو ہو جائیں گے تو ہم بات کریں گے کیا بڑے اپسیٹس گروپ سٹیجز میں ہم کو دیکھنے کو ملے اٹھائیس سال کا ایک ریکارڈ ٹوٹا ہے کہ نائنٹی فور ورلڈ کپ کے بعد سے کوئی بھی ٹیم گروپ سٹیجز کے سارے میچ جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کی ایشین کنٹریز ساؤتھ کوریا آسٹریلیا جاپان کا جو پرفارمنس ہے وہ بہت اچھا دیکھنے کو ملا پہلا عرب دیش موروک کو اس بار نوک آؤٹ سٹیجز میں کوالیفائی کیا ہے قطر سے سیدھا سدھانت ہم آنے ساتھ جڑیں گے جو کہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے ان سے بات کی تھی وہ ہم کو بتائیں گے کیا پچھلے ہفتے کی جو ساری گتیویدیاں رہی ہیں قطر میں وہ کس طرح کی رہی ہیں آنے والے جو نوک آؤٹ سٹیجز ہیں اس میں کیا ماحول دیکھنے کو مل سکتا ہے اور سب سے بڑی بات اس میں ہم کریں گے کی وی اے آر جو ہے جو کی تھرڈ امپائر جس کو ہم کہہ رہے ہیں فوٹبال کا اس کی وجہ سے کتنے ویواد سامنے آ رہے ہیں ہونے والے میچز میں تو سدھانت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سدھانت سواگت ہے آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے سب سے بہلے یہی بتائیے کہ آپ کیسے ہیں قطر کیسا ہے اور ورلڈ کپ میں ابھی جو آلموست دو ہفتے بیچ چکے ہیں کیا ماحول کیا چل رہے ہیں وہاں پہ تھانک ساتھیم بڑیانا ہے آیا تھانکیو آپ کو شاید میری ڈاک سرکل دکھائی دے رہے ہوں گے ایکشلی بکوز ہم حالا کی قطر میں ہیں لیکن جو ہمارا فنکشننگ ہے پرٹیکیورلی ایز پریس پیپل وہ یورپین ٹائم پہ چل رہا ہے کیونکہ جو آخری مچے ہیں دن کے وہ یہاں کے لوپین ٹائم پہ دس بجے شروع ہوتے ہیں تو ختم ہوتے ہوتے اپروکسیمٹلی بارہ بج جاتے ہیں رات کے اس کے بعد بریس کانفرنس مک زون وغیرہ وغیرہ یہ سب کرتے کرتے صبح کے چار تو بجی جاتے ہیں گھر پہنچتے پہنچتے تو سلیپ ڈپرائید بڈ ادھوائیز ادھوائیز تکلیز آرگی پہنچتے ہیں جیسے ہم تھوڑا شہور شروع ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے کافی دلچفت ڈرنمینت رہا ہے ابھی تک جو سیکنڈ ویک آف ماچز ہوئے ہیں اور یہ ہم شاید پسلی بار بھی اس پر تھوڑا بہت ذکر کیا تھا ہم نے کہ 32 ٹیم فورمات کا سب سے مزیدار جو 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 فیسٹ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جو لاسٹ راؤنڈ ہوتے ہیں گروپ ماچز کے ان میں جو پرمیوٹیشن کمبینیشن ہیں اور دو دو گیمز ہر گروپ میں سیمولٹینیسلی ہو رہی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کافی انٹریسنگ ہو جاتا ہے وہ لاسٹ راؤنڈ of گروپ ماچز اور اس ٹورنمنٹ میں شروعات سے ہی اتنے سپرائزز رہے ہیں یا اتنے آنکسپیکٹیڈیسلٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے the possibility was there for almost any of the teams to go through except 2 اور 3 جو کلیرلی اپنا گروپ تاپ کری دی جیسے فرانس ہوا پورچگال ہوا but ان کے علاوہ کافی سارا سپرائزز رہے ہیں تو on the pitch off the pitch both ways it's been it's been a good week since we last spoke تو پہلے ہم off the pitch کا جو ہمارا ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے تھے سدھانت کی جب شروع ہوا تھا world cup تو کافی ساری controversy اس طریقے کی تھی کہ foreigners ہیں ان کو treat بھی کر پائے گا ٹھیک سے یہ دیش یا نہیں کیونکہ چھوٹا دیش ہے اور organize کر پائے گا کی نہیں کر پائے گا تو اس حساب سے آپ کو کیا دیکھنے کو ملا ہے جو پشلا ہفتہ گزرا یا ستھیا I think at a macro level مطلب obviously کچھ 100% تو کچھ نہیں ہوتا ہے کہیں بھی لیکن اگر بڑے نظریے سے دیکھا جائے تو کوئی major incidents at least میری جانکاری میں نہیں ہیں you know because جیسے ہم نے پہلے بھی کافی بار بات کی ہے نیوزکک پہ اور بیوزسپیچ پہ کہ Qatar is a country that is built on migrant labor essentially تو کرنے یا in this case of course because also the fact is that یہ World Cup Qatar نے organize کیا اس کے لئے bid کیا because it's a kind of soft power engagement for them it is something that they are doing as a diplomatic initiative to اپنی جو چھوی ہے دنیا میں اس کو بنانے کے لئے تو اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو اور crime یہاں پہ بالکل زیرو ہے جیسے کی زیادہ تر gulf countries میں ہوتا ہے because policing is so strict and because جو punishment ہے crimes کا وہ اتنا ہاش ہے also of course because it's muslim culture islamic culture so you know theft and this kind of petty crime almost doesn't exist crime against women for women it's extremely safe جیسے ہم میں 3 4 بجے رات کو یا شبہ میں واپس آرہ ہوتا ہوں تو اکثر اکیلی عورتیں لڑکیاں وہ بھی اپنے کام سے یا کسی match سے یا کھانا ٹھا کے واپس ڈھر جاری ہوتی ہیں کو کوئی کسی کو tension نہیں ہے کوئی ایسی ڈکتے نہیں ہیں میں اب i think almost ہر continent پہ فوٹبال matches دیکھ چکا ہوں تو stadium سے stadium میں گھسنا اور stadium سے نکل نا وہ جو process ہوتا ہے اس میں کتنا سمیہ لگتا ہے جیسے ابھی حالی میں جو Champions League final ہوا تھا پاریس میں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ almost riot like situation بن گیا تھا because the police and the authorities were not able to control جتنے number میں لوگ آ رہے تھے اندر کیسے ان کی entry ہوگی اور کیسے وہ سب ہوگا تو ایسا کچھ یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے another interesting fact is that actually جو سٹیڈیم میں سیکیورٹی فورس دیپلوئید ہیں کافی تعداد میں پاکستانی ہیں in fact چار سے پانچ ہزار پاکستانی فوج کے سینک اور آفسر یہاں پہ اس سمیے تینات ہیں پوسٹی ہیں officially on deputation with the qatar police and other organizations کیونکہ لوکل جو سیکیورٹی فورس ہیں ان کو because protest نام کی چیز اس دیش میں exist نہیں گرتی ہے تو experience نہیں ہے in dealing with large volumes of crowds who might end up becoming aggressive تو particularly in riot control جو role ہوتا ہے پولیس کا اس role میں پاکستانی کافی زیادہ سینک یہاں پہ ڈیپلوئید ہیں تو it's interesting in which way in how many different ways many different parts of the region have kind of come together to put out this world cup Qatar might be hosting it but as much of the workforce that is responsible for the execution جو organization جو ground level پہ کام ہو رہے ہیں چاہے آپ augmented reality and some kind of they have 12 cameras جو یہ information collect players movements کی based on multiple sensors and cameras and automatically جو جو آپ video assistant referee کی بات کر رہے تھے ان کو automatically ایک message آ جاتا ہے جب ایک ball کھلی جائے to a player in an off side position تو ان کے کان میں automatically گھنٹی بچ جاتی ہے and this according to FIFA and جو technical group ہے جو decide کرتا ہے tournament میں technological changes بغیرہ آنے چاہیے کہ تھوڑا time بچتا ہے جو protracted VAR کے replays کا process جو ہم نے جیسے آپ پریمیر league کی بات کر رہے تھے اس میں دیکھا ہوگا کہ اگر offside کا وہاں پر decision ہونا ہوتا تو اس میں کافی replays use کرنے پڑھتے ہیں multiple camera angles etc so یہ نئی technology جو پہلی بار ہم دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے یہ offside technology VAR اب has become a fact of life it's generating controversy because you know now اتنے ساری camera angles ہیں جو high angle ہے low angle now it is possible because the ball is circular in nature but the line is how it is the ball is round so it is quite possible that the part of the ball that is in contact line is but the is and this is rule number nine of the FIFA rules of the game that the whole ball needs to cross the line so if any part of the ball even if you look at it vertically like this side is on this side of the line it doesn't matter if the part that is in contact with the ground has crossed the line or not the part that was amusing is that as we see Asian teams Arab countries off the field we unity as a match from Saudi fans who were local fans who were Filipinos who were these Japan kit are today the first match Netherlands and USA after the night compared to India which will be 10 hours and it will be 10 to and Australia and knockout stages تو اس میں کیا لگ رہا ہے کارٹر فائنلز تک کون سی ٹی میں مطلب زیادہ چانس کس کے ہیں what do you think of this یا پھر اگدم ہی مطلب الگ دور ہے اور اس میں گروپ سٹیج کو دیکھنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں I think so to an extent you're right I think also I will hesitate to make any sort of predictions because کافی غلطیاں already ہم کر چکے ہیں لیکن Argentina اور سیلیا جہاں تک آج کے گیم کا سوال رہا I am going to that game by the way I don't think so Argentina has grown into the tournament almost جو ان کی شروعات ہوئی تھی اور جو ان کا آخری group stage match تھا کافی دونوں ٹیموں میں دونوں گیم میں پت تھا Messi آئے تھے in fact مکزون میں ان سے تھوڑی بہت باتچیت ہوئی تھی تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو young players ہیں ٹیم میں ان پہ کافی responsibility ہے اور وہ وہ بھر کے آ رہے ہیں وہ you know وہ accept کر رہے ہیں اس responsibility کو اور we saw McAllister نے جو جو گول مارا last game میں اور what is the other I think anyway جو بھی ہیں so the younger players everyone in the team it's not about Messi any longer and unfortunately although Australia بہت مہنتی team ہے اور تھوڑا بہت talent بھی ہے ایسا نہیں ہے اور انہوں نے بہت اچھا کیا ہے to get to where they have Denmark کو ہرا کے خاص کر لیکن I don't think آجنٹینا کے خلاف جو اور سیلے کا جیسے فرانس کے ساتھ پردرشن جو رہا تھا پہلے مائچ میں جو 4-1 سے ہارے تھے وہ اس میں تھوڑا quality کا difference دیکھنے کو ملا تو I think آجنٹینا کے لئے زیادہ دکتے نہیں ہونی چیئے آج شام برازیل are looking very strong france are looking very strong so of course these teams have to be favored but I think Japan at this point because it's a team that جن کو میں کافی crossly follow رہا ہوں سارے matches دیکھ چھکا ہوں لس coach وغیرہ سے بھی بات کی ہے training sessions attend تو Japan is a team that can always I think do something and it's the only Asian country in fact I was asking the coach this in the press conference کی because the Japan women's team have actually won a football world cup so it is the only Asian country that have really the experience of going into a world tournament like this and دنیا کی بیسٹ ٹیموں کو ہرا کے tournament جیتنے کا experience ہے تو میں کوچھ سے ہی پوچھا تھا کی آپ نے women's team سے کیا سکھا ہے تو وہ بتا رہے دے کی کی بیسٹک ہیں of course of technical ability and things like that but how important it is to be mentally prepared to have a sound sort of tactical plan and then minor aspects of game play as well so Japan for me is the dark horse of this tournament but for the rest yeah ان کے لئے کافی مشکل game ہے Croatia up next تو Croatia جو ہے بہت physical ہے بہت organise ہے لکا موڈلی چیسے players کھیل رہے ہیں ان کے لئے ان کا midfield بہت بہت strong ہے but so was the case for Spain so anything is possible and of course knockout tournament so if you have to be in a tournament you will have to beat so if you see that philosophy things will be I think quite interesting over the next couple of weeks and there will be of course lots to talk about so hopefully you will have me on the show again very soon so on that note we will finish this thank you so much for talking to us and you will be very thankful for the darsakos for us and we will be coming in the next couple of weeks which we will be in the two weeks so we will try to do it in the next couple of weeks and the final week that we will be together and what will be going to happen which will be the updates which will be the major updates which will be available and for the rest of the videos we will be connected to the news click and we will be able to subscribe and subscribe to our channel and the link you can get in the description and you will be able to see the link شکریہ